اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں زبیر بائک رپیرنگ یوٹیوب چینل آج ہم سیکھیں گے کہ ہم ہیڈ کے بال کیسے فٹ کر سکتے ہیں سیمنٹی مر سائیکل کے تو بہت ہی آسان طریقہ دوستو میں آپ کو تفصیلا بتاؤں گا کہ ہیڈ میں کیا کیا چیز لگتی اور کہاں پہ لگتی ہے اور اس کا کیا مقصد ہوتا ہے تو دوستو سب سے پہلے ہم فٹ کریں گے اس کے اندر وال دوستو وال ہوتے ہیں دو طرح کے ایک ہوتا ہے بڑا ایک ہوتا ہے چھوٹا تو دوستو آپ نے اسی یعنی کہ دروس جگہ پہ لگانے بڑا جو ہوتا ہے کار بیٹر والی سیڈ پہ ہوتا ہے چھوٹا جو ہوتا ہے وہ سلنسر والی سیڈ پہ ہوتا ہے تو دوستو وال بٹھانے سے پہلے آپ نے ان کو تھوڑا آئلنگ کر لینا تاکہ جب تک آئل فرم کام نہ کرے گاڑی کا تو تب تک خوشک نہ چلے اور سپوائل مل جائے تو دوستو اب ہم اس میں فٹ کریں گے وال کی سیڈ دوستو اس میں دو عدد وال کی سیڈ ہوتی ہیں چینہ بیک کے سیڈنگ کا دوستو بہت ہی آسان طریقہ آپ نے ہاتھ سے وال تھیل کو بٹھا لینا اور کسی بھی گوٹی کی مدد سے آپ نے اس کو فل بٹھا دینا تو دوستو یہاں پہ میں آپ کو بات ایک اور بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے پہلے رنگ پسٹن فٹنگ کی بھی ویڈیو اپنے یوٹیوب جانل پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا بزر ضرور کرنا تو وہاں پہ کافی دوستو نے کمنٹس کیے تھے کہ آپ زبیر بھائی جو ہے یہ ویڈیو بھی لائیں ہیڈ فٹنگ کی مکمل ویڈیو تو وہ ویڈیو لے کے میں آپ کے لئے آیا ہوں آج تو دوستو یہاں پہ ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں کہ جو سپرنگ ہوتے ہیں وال کے ان کے نیچے ہوتی ہے دو عاش رہی جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہی ہیں یہ آپ نے ضرور لگانی ہے اور دو طرح کی سپرنگ ہوتے ہیں جو بڑا سپرنگ ہوتا ہے وہ بعد میں لگتا ہے چھوٹا سپرنگ پہلے لگتا ہے تو دوستو کینڈلی آپ لوگوں نے مجھے بہت زیادہ جیسے یوٹیوب پہ سپورٹ دی ہے اسی طرح مجھے آپ ٹک ٹاک پہ اور فیس بک پیج پہ بھی فالو کریں لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا کینڈلی آپ لوگوں نے بہت زیادہ مجھے پیار دینا ہے تو دوستو آپ ہم فٹ کریں گے سپرنگ سپرنگ لگانے کا طریقہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلے چھوٹا سپرنگ لگے گا اس کے بعد بڑا سپرنگ لگے گا اب لگے گی اوپر سے کٹوری اس میں لگتے ہیں دو عدد وال کے کیچر جو دو حصوں میں بٹے ہوتے ہیں تو دوستو اس کے لیے ویسے تو وال لفٹر کی ضرورت پڑتی ہے جس سے ہم کیچر بٹھاتے لیکن میں نے ایک یعنی کہ چودہ نمبر کی ٹی گوٹی لے لی ہے اس کے اوپر کپڑا رکھ کے ہم بہ آسانی فٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نے کپڑا رکھنا ہے اور اس کو آرام سے آپ فٹ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وال کے سپرنگ کیچر بلکل بہ آسانی طریقے سے فٹ ہو گئے ہیں اسی طرح دوستو ہم دوسرا سپرنگ بھی پہلے چھوٹا لگائیں گے پھر اس کے اوپر بڑا لگائیں گے تو دوستو یہاں پہ میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ جو ونٹوف ہے بائیک ہے اس میں بھی اسی طرح سپرنگ لگتے ہیں لیکن بعض اوقات ہمارے دوست بھائی ان کو الٹا لگا دیتے ہیں تو دوستو ان میں فرق ہوتا ہے اس کی ویڈیو بھی میں بہت جل لارہا ہوں آپ کے لئے تو آپ دوستو نے کمنٹس میں مجھے بتانا ہے کہ میں ویڈیو اس پر بناوں کے نہ اور دوستو آپ لوگ میری ہیلپ بھی کیا کریں جو ویڈیو آپ بولیں گے اس طریقے سے میں بنا جلاتا رہوں گے تو جو بھی آپ یعنی کہ آپ کی فرمائش ہوگی اس لحاظ سے میں ویڈیو بناتا رہوں گے تو دوستو ہمارے جو ہیں سپرنگ بالکل فٹ ہو چکے ہیں ہیڈ ہمارا فٹ ہو گیا ہے تو اب دوستو ہیڈ کیم لگانے کے باری اس کو دوستو بینگوں کو ہم تھوڑا سا اویلنگ کر لیں گے تاکہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب ہم گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں تو اویل جو ہے تھوڑی دیر کے بعد آئل پمپ انجن میں روانہ کرتا ہے تو وہ دوستو وہ عمل سے گاڑی میں جو پارٹس ہیں جو ہمارا اویل ہے وہ اس کی رگڑ کو کم کرتا ہے اور اس میں چکناڑ پیدا کرتا ہے جب تک آئل وہ نہیں پہنچتا اس سے پہلے آپ نے ضرور اس میں آئل دے دینا تاکہ ہماری گاڑی میں جو فالتو رگڑ نہ آئے تو دوستو اب ہم اس کے روکر فٹ کریں گے روکر دونوں ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں اس میں کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہوتا جیتا مرضی لگ جائے تو آپ نے لگانے سے پہلے ان کی مو چیک کر لینا ہے بلکل پلین ہونے چاہیے تو کچھ اس طریقے سے ہم روکر بٹھائیں گے اور پھر اس کے بعد یہ روکر کی پینیں روکر پین لگانے کا دوستو یہ طریقہ ہے اس روکر کی پین کے اندر بنی ہوتی ہے چوڑی اندر کی طرف وہ جو چوڑی والی سیڈ ہے آپ نے باہر کو رکھنی ہے کیونکہ وہ سیدھی سیڈ ہوتی ہے تو اسی طرح دوستو ہم دوسرا روکر فٹ کریں گے امید ہے دوستو ویڈیو آپ کی اچھی لگ رہی ہوگی اگر کسی بات کی سمعی نہ آئے تو بٹس اپ کا نمبر میں دسکرپشن میں دے دوں گا اکانڈیا آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ چوڑی جو میں آپ کو بھو رہا تھا اس طرح بورڈ اس پر لگتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں اس بورڈ کی مدد سے ہم اندر بٹھاتے ہیں اب دوستو ہم اس کا کیم والا جو ہے کور بورڈ لگا دیں گے دوستو دوستو اس کور کے اندر بھی آئل پم کی لائن ہوتی ہے لگانے سے پہلے آپ نے ہوا کے ذریعے اس کو ضرور کلیئر کرنا ہے اگر یہ بند ہوگی تو ہیڈ کو ملائل نہیں ملے گا تو دوستو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے ضرور دیکھنی ہوتی ہیں دوستو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ